آپ کے نام کیا ہے؟ سمسو سمو آپ نے موبائل کلینک کھولا ہے اس میں کس طائب مریضات پاس آ رہے ہیں؟ اس میں گریب طبقہ کے لوگ آتے ہیں جن کے پاس پیسے نہیں ہوتے ہیں جو اپنا علاج نہیں کھرا پاتے ہیں یا کہیں پہنچ نہیں پاتے ہیں تو ان کے لیے ہے کہ گھر گھر جا کے ان لوگوں کو دوا دی جاتی ہیں نسول کی سوگر سب چکلیا جاتا ہے سانس والے مریضوں کو یا کیونکہ مریضوں کو چنیت کر کے ان کو دوا نسول دیتے ہیں اور اس میں آپ کوئی فریز بھی لیتے ہیں مریضوں سے ملکل نسول ملکل نسول تو اس میں یہ جو آپ دوایا آپ دے رہے ہیں یہ دوایا کتے دنگ دیتے ہیں آپ مریضوں سے چار دن کی پانچ دن کی جیسے جو لینا چاہتا ہوں اسی کے ساتھ آپ کا نام کیا ہے؟ میرا شکیل امتنسا آپ نے کلینک کھولا ہے اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد ہے جو ضریف ہوتی ہے جو ضریف ہوتی ہے جو ضریف ہوتی ہے بیوار ہیں اور ان تک ہم لوگوں کو پہنچنا ہے موبائل کلنے کا مقصد یہی ہے کہ مہلے میں پہنچنا بہنے دھروں تک پہنچنا ہے اور ایسے لوگ ہیں بہن سے جو ہم نے سربیر کیا تھا تیٹی کیا کہ شگر پیشن ہیں اور بیٹی کے مریض ہیں آستما کے مریض ہیں تو ان لوگوں کو ریگلر دوایی ضرورت پڑھتی ہے اور وہ لوگ دوایاں کھا 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 کہ پریسان مجھے ہوتے ہیں پیسے نہیں ہوتے ہیں اور دب دوایاں نہیں دیتے ہیں تو ان کو ڈھک نہیں پڑھ جاتی ہے یہ سوچ کے شروع کیا گیا کہ یہ اس جریعے سے ہم لوگوں کو پہنچیں گے اور ان کو جو ہے دوایاں دیں تو ان کو راحت بھی دیں اس میں ریسوانس کا مل اللہ آپ کو بہت اچھا ریسوانس کا مللہا ہے ایک مہینہ ہو چکا ہے یہ کام کر کے وی اور ایک مہینے میں ایک ہزار بارہ مریضوں کو ابھی تک ہم نے دوائیں بھی ہیں اس میں کچھ گمڈی مریض بھی ہیں کمڈی مریض خیل یہاں تو ایسے نہیں لیے جاتے ہیں جیادہ در مریض کس طایب کے آرہا ہیں جیادہ در بوڑھے لوگ ہوتے ہیں اور اس پرکچو تو وائرل نیور بھی چل رہا ہے اس کے بھی بہت مریض ملنا ہے جہاں در بوڑھے ہیں جو آستما کے مریض ہیں شگر بھی کہ یہ سب سے زیادہ مریض یہ ہے اب یہ تک کہ ہم نے ایک مہینے میں تقریباً چالیس آزار روپے کی دوائیں ہمیں بھاڑتی ہیں فریدوں میں اور یہ جو ہماری الفلا کے نام سے جو یہ سوسائٹی ہم کلا رہے ہیں اس کے لوگوں سے ہم اس کے لوگوں سے کباڑ مصورتے ہیں کہ اپنے دھروں میں جو کباڑ ہوتا ہے یہ ہمیں دیں تو اس کو بیج کر ہی یہ سب ہم خرچ پورے کرتے ہیں اس کے علاوہ اور ہم لوگوں نے ڈونیشن بوکس بھی لگوا رکھے ہیں دوکانوں پر اس میں لوگ ساتھ کے ایڈیس سے اس میں پیچے ڈالیں تو اس سے یہ کام چلتا رہے ہیں ہمارے لوگوں سے یہ دل ہے کہ اس نے حصہ لیں کہ اور بھی ضرورت بہت ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم نکل رہے ہیں مہلے مہلے جا رہے ہیں تقریباً ڈالس بارہ مہلوں میں یہ گھاڑی جا رہی ہے گنگا پار میں ایک اٹھو پروہ ہے جو راکھن خیڑا ہے یہ نہیں بستی ہے یہ بنگالی گھاڑ ہے یہ مانوہاں نگر ہے اور یہاں موتینگر میں چوتھی پارک ہے کھلوا ہے اور اس طریقے سے ادھر ڈال بھگیا ہے سنجے نگر ہے باچیت پورے پیوندی یہاں تک ہماری گاڑی یہ سب ایڈیا کور کر رہے ہیں اور ہم نے نمبر بھی دے رکھے ہیں اس پر نمبر پہ کہ اگر آپ کی دوا ختم ہو جاتی ہے اور آپ کوئی دوا کی ضرورت ہے تو ہمیں کال کیجئے جب کوئی کال کرتا ہے تو ہم لوگ گاڑی دیکھتا یہ ہماری خدمات ہے بہت ہے